جامعہ میں گھس کر پولیس کی وحشیانہ کارروائی کے ایک سال مکمل ہونے پر جامعہ کے طلبہ نے نکالا کینڈل مارچ پولیس نے کئی طلبہ سمیت عمر خالد کی والدہ اور بہن کو بھی حراست ملیا 15 دسمبر 2019 کو دہلی پولیس نے سی اے اے مقالب مظاہرے کے دوران جامعہ میں گھس کر طلبہ کے ساتھ کی تھی وحشیانہ مارپیٹ have you ever seen in the history that police barging inside a university campus and mentalizing its libraries i think no civilized community can ever accommodate this act of violence جس حساب کا حنسہ تھا جس لیول کا پولیس بیٹیلیٹی تھا اس کو بھول پانا یہ آسان نہیں ہے مطلب ابھی بھی رات کو سوتے ٹائم سپنے میں وہ سب دیکھتا ہو کہ پولیس تیر گیس چلا رہی ہے وہ دورا کے لوگوں کو مار رہی ہے سٹوڈنٹ کسی طرح سے بھاگ رہے ہیں گر رہے ہیں کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے موڈی حکومت نے مسلمانوں کے حالت پر بینلو اقوامی تنظیم نے کیا سنسنی خیز انکشاف ریپورٹ کے مطابق مسلم اقلیتوں کے لیے سب سے خطرناک اور پور تشدد ملک بن گیا ہے ہندوستان متنازہ شہریت ترمیمی قانون سماجی کارکنان طلبہ کا استحصال سمیت کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف فرضیوں کا خاص طور پر کیا گیا تذکرہ احتجاج کر رہے کسانوں نے ٹھکرائی سرکار کی پیش کردہ تجاویز بولے اس میں نہیں ہے کوئی نئی بات تحریک میں شدت لاتے ہوئے دہلی نوائڈا کو جوڑنے والا چلہ بورڈر کو پوری طرح کیا جام سرکار پر کسان تحریک کو بدنام کرنے کا بھی لگایا الزام اپنے موقف پر اڑی سرکار بھی ذریقوانین واپس لینے کو نہیں تیار وزیراعظم بولے کسانوں کو ورغلا رہی ہے اپوزیشن جماعتیں 21 دنوں سے سخت سردی کے باوجود دہلی کی سرحدوں پر ڈٹے ہیں کسان ذریقوانین کو بتایا موت کا پروانہ کسان تحریک سے جڑی عرضیوں پر آج سپریم کورٹ میں ہوگی سمات ایک عرضی میں بورڈر پر جمع کسانوں کو ہٹانے کا کیا گیا مطالبہ کسانوں کے مطالبات کے حمایت میں دہری میں داخل ہونے کی اجازت کو لے کر بھی داخل کی گئی عرضی چیف جسٹس ایسے بوبڑے کی بینچ کرے گی سمات بیہار میں لوگوں کو مفت میں لگے کا کورونا کا ٹیکہ نتیج سرکار کا فیصلہ کیابینٹ نے بیروزگاروں کو دسلاق کا لون دلانے کا کیا فیصلہ ایم ایس پی جاری رہنے کے سرکار کے دعوے کے درمیان اندور ممبئی ہائیوے جام کر جتائی ناراضگی اب کرناٹک کے اترکن رازلے میں بھی ڈیٹنشن سنٹر قائم کرنے کی تیاری میں سرکار ویزا مدت ختم ہونے کے باوجود کرناٹک میں مقیم غیر ملکیوں کو قید کے جانے کا دعویٰ ارکن کانگریس کے رکن عرفان انساری نے وزیراعالی حیمند سورین سے کی ملاقات مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں دس فیصد ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا بولے مسلمانوں کی تعلیم اور روزگار کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت اب کسان تحریک کو بدنام کرنے میں جوٹی بی جے پی مدپردیش کی وزیر زراعت نے احتجاج کر رہے کسانوں کے خلاف کھولی زبان بولی کسانوں کا احتجاج چلانے میں آلہ مہیاری دلالوں کا ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور اپوزیشن کی بھی تحریک میں شامل ہونے کی کئی بات تبلیغی جماعت سے وابستہ مدی 34 غیر ملکی افراد کو عدالت نکیاب بری سبی پر ویزا ایکٹ کے خلاف ورزی کا لگا تھا الزام کسان تحریک سے بی جے پی میں زبردس اتل پتل ہریانہ میں جے جے پی اور پانچ آزاد امیدواروں نے کی خفیہ میٹنگ چار ارکان اسمبلی نے کی وزیرالہ کٹر سے ملاقات جے جے پی سربراہ دشن چوٹالہ پہلے ہی ایم ایس پی کی گارنٹی نہ دینے پر استفادہ دینے کی دے چکے ہیں دھمکی سری لنکا میں کرونا سے فوت ہونے والے مسلمانوں کی مئیتیں نظراتش کرنے سے مسلمانوں میں بیچے نہیں بیس دن کے معصوم کی میج جلانے کے بعد بینلو قوامی مدہ بناب معاملہ مالدیب نے سری لنکا سے کرونا سے فوت ہونے والوں کو اپنے ملک میں دفنانے کی پیش کش کی بدزبانی کے لئے بدنا ماداکارہ کنگنا راناوت کے خلاف شیوسینہ رکنہ اسمبلی نے مراد شکنی کا نوٹس پیش کرتے ہوئے پریولیج موشن کمیٹی کے پاس بھیجنے کا کیا مطالبہ پرتاب سرنایک کے گھر ایڈی کی چھاپمار کارروائی کے دوران کنگنا نے ٹویٹ کر پاکستان کا کریڈٹ کارڈ برامت ہونے کی پوسٹ کی تھی جھوٹی خبر بٹکل میں دو سو کروڑ کی لاغت سے بننے جا رہے یو جی ڈی منصوبے پر خدشات کے پیش نظر جالی پٹن پنچائت نے روکا کام ذمہ داروں نے کہا اب تک منصوبے سے متعلق منطمئن نہیں کر پائے ہیں وارٹر بورٹ کے ذمہ داران کہا کام صحیح نہیں ہوا تو دوسری علاقوں کا بھی غوصیہ محلے جیسا ہوگا حال